چائنیز خادم عالی صاحب کی طرح فان کیوں؟ دیکھیں اس پر دو تین بڑی ایٹرسٹی چیزیں سامنی ہیں اس دورے میں کہ شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں چائنیز انڈسٹرز کا آج کے بعد خادم ہوں یعنی کہ اب وہ خادمیں چائنیز انڈسٹرز بھی ہوں گے ان سے وہی سلوگ کریں گے جو فارم سکر کریں آگے سنیں دوسرا انہوں نے چائنیز نے کہا ہے کہ جی اب مہربان دیکھ موڈل یہ آیا ہے اس کو کہتے ہیں پنجاب سپیڈ یعنی کہ جس طریقے سے تیزی سے پنجاب میں کام ہو رہا ہے تو دونوں میوچرل پریز جو ہے معاملہ چل رہا ہے لیکن شباز شریف صاحب نے ایک بڑی غلط بات کر دی انہوں نے وہاں پہ اعلان انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم پنجاب میں فری آف کاسٹ جناب چائنیز انڈسٹرز آئیں ہم ان کو اپنی زمین دیں گے بھئی یہ زمین شباز شریف صاحب کی زمین ہے یہ زمین میری زمین ہے آپ کی زمین ہے یہ پاکستان کے عوام کی زمین ہے گورنمنٹ کا لینڈ ہے ہاو کین شباز شریف صاحب سے کہ میں فری آف کاسٹ زمین دیتا ہوں چینیز انڈسٹرز کو جب امریکن کوپریشن آئے تھے اپنا چینہ میں آج سے پچیس سال پہلے بڑے بڑے پلانٹ لگانے کے لیے چینیز نے کہا تھا آپ کو زمین دیں گے جگہ دیں گے لیکن لیس پہ ہوگی ستر سال نوے سال لیس کے پر آپ پی کریں گے اس کے لیے یہ کا مطلب ہے کہ آپ کہیں کہ سٹیٹ لینڈ ہم چینیز کو گفت کر دیں گے میں آپ کو ایک با بتاؤں یہ اتنا اوور بورٹ جا رہے ہیں چینیز کے ساتھ خاص کر یہ شباز شریف صاحب یہ دیکھ نہیں رہے کہ بیس سال بعد کیا حالات ہوں گے جس طرح یہ انہوں نے چینیز کو اندر آنے دے رہے ہیں یہ تمام معاملات میں اس میں اپنے ان کے فانیشل انٹرسٹ ہیں اپنے خاندان کے بزنس انٹرسٹ ہیں یہ پرابلم کریٹ کریں گے فساد کر رہے ہیں پرابلم تو کچھ سامنے آپ ہی گئے تھے نا وہ ایک ایٹی ایم سے جو چوری ہوئی تھی وہ والی چیز بھی سامنے آگے تھی کچھ کچھ ایک ایک ایگزامپل تھا جب اتنی بڑی تعداد میں چینیز آ کے یہاں زمینوں کے مالک بن جائیں گے تو آئی فساد کر رہا جائے گا سمولر کے اندر آپ ان لوگوں کو نکال نہیں سکیں گے آج سے تیس چالیس سال کے بعد اگر یہاں پر ہنگامہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑا بڑی دینجرس گیم شباش فساد کر رہے ہیں ان کو ذرا سوچانا چاہیے اس میں بیلنس بڑا ضروری ہے بیلنس بڑا ضروری ہے تنویر صاحب وہ کہاں تک ہم لوگ برقرار رکھ پا رہے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ٹرانسپرنسی تو ہونی چاہیے جن خدشات کا اظہار فاروق صاحب کر رہے ہیں ان کو اڈریس ہونا چاہیے لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر بات پہ اتراز کیا جائے پانچ روزہ دورہ تھا جو غلط باتوں سے اتراز کرنا چاہیے پچاس ذاتی تعلقات شریف فیملی کے ڈیویلپ ہو رہے ہیں یا یہ اس کے اندر چینیز کمپنیوں کو رائتیں دیکھ کے اپنا ذاتی تعلق دیلک کے جائیں یا پاکستان کے لیے پنجاب کی بہتری کی بات ہے یہ جو پنجاب سپیر کی اطلاع ہے آپ دیکھیں ایک جملہ ہی کافی ہے کہ جس وقت وہ واپس آئے اور وہ خوشگبری دے رہے تھے کہ اگلے سال سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی پاکستان کا میڈیا دکھا رہا تھا کہ شباز شریف کے صوبے میں شباز شریف کے شہر لاہور میں شدرہ کے اندر ایک فیملی کے تین ارکان بجلی کا کرنٹ لگنے سے وہ اپنی جان کھو بیٹھے ساری ترقی کے باوجود اگر آپ کے شہری جو ہائی ٹرانسویشن لائن ہے اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں گھروں کی چھتوں پر گزریں گے کس ترقی کی بات کر رہے ہیں بھائی اب یہ کہا جا رہا ہے وائے اور ار اگز این ون چینیز باسکیٹ ہم سب انڈے اپنے جو ہیں سب چیزیں چینیز باسکیٹ میں کیوں ڈال رہے ہیں کہ آپ چینیز تکنالوجی ہمارے لیے رہے گی ہیں چھیک ہے چینیز تکنالوجی میں بہت بیتری آئی ہے پچھلے دو تین دہائیوں میں پہلے تو بالکل زیرہ تھے چینی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستانہ کا front کر دیں چینیز تکنالوجی مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے گا کہ ہم وہی مسٹیک دوبارہ تو نہیں کرنے لگے کہ پہلے پورا ٹیلٹ چائنہ کی طرف ہم دائیورسٹی کیوں نہیں رکھ رہے ہیں اپنے طرف پر اچھی فارن پالیسی کے اندر تو مختلف آپشنز ہونے چاہیے زیادہ زیادہ آپشن چاہیے یہ بات فاروق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن مجھے فاروق شاہب کے اوپر تھوڑا سا شک ہے کہ یہ اس دورے میں ان کی کوئی سازش ہے کیونکہ شباز شریف کو نا یہ وزیر آزم بنانے کی رہصل تو نہیں ہو رہی جس طرح جا کے ہائی پروفائل میٹنگز کر رہے ہیں لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے میں اگلا پونٹ یہ دے رہا ہوں اس پنجاب اونلی پاکستان دیکھ رہے ہیں جی باکستو میں بھی جو تنویس صاحب کہہ رہے ہیں وائی اونلی پنجاب چین بار بار چین جا رہے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے کے پی والے کیوں نہیں جا رہے ہیں بروچستان والے کیوں نہیں جا رہے ہیں ویسے ہی ساروں کے سامنے وہ چیز رکھ دیتے ہیں کہ میں جو برزیر آزم بنوں گا